اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خرید سے ہوں گے میں ہوں بشرا اور آج آپ کے ساتھ جو کلرنگ ٹیکنک شیئر کرنے جا رہی ہیں ہائی لائٹس کی وہ بلانڈ کلر میں ہے اور کیمل کلر میں ہے بہت ہی خوبصورت بیس کلر کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی پروپر پرسیجر کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھے گا ہاں جی جناب یہ میری کلائنٹ کے ہائر ہے اور سب سے پہلے کوئی بھی پرسیجر شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ سیکشننگ کرتے ہیں سیکشن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی پرسیجر کے لئے جب آپ نیٹ کلین کٹنگ ہائر کٹ یا کیمیکلز یا کوئی بھی پرسیجر یا سٹریگز یا چنگز چاہتے ہیں تو آپ کے جو سیکشنز ہیں وہ نیٹ اور کلین ہونے چاہیے اور ہیڈ کو میں نے چار سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور دو ایر ٹو ایر سیکشنز ہیں اور دو بیگ سے میں نے سیکشن لیا ان کے جی جناب پری لائٹننگ کے لئے میں نے جو ہے وہ آلٹیمیٹ بلانڈ یوز کیا ہے کیونے کا اور اس کے لئے میں نے ون اور ون این ہاف کی ریشو رکھی ہیں یعنی کہ یہ جو سکوپ ہے یہ تقریباً تھرٹی ایمل کا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے فورٹی ایمل جو ہے وہ تھرٹی وولیم یوز کرنا ہے اور یعنی کہ ایک سکوپ اگر پاوڈر کا ہے تو وہ ہم لوگوں نے ڈیلٹ سکوپ جو ہے وہ وولیم کا تھرٹی وولیم کا یوز کرنا ہے نیپیریہ سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں چنکس اٹھانے اور یہ دیکھیں کہ میں نے کس طرح سے لیا ایک پروپر میں نے اس میں گیپ رکھا ہے گیپ میں نے تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے کیونکہ ان کو ویزیبل چنکس چاہیے تھیں تھوڑے گیپ کے ساتھ جب بھی آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کانسلنگ کریں ان سے پوچھیں کہ ان کو کس طرح کی چنکس چاہیے کس طرح کی سٹریکس چاہیے مرج ہوئی چاہیے بلینڈڈ چاہیے کم گیپ والی موٹی چنکس چاہیے کس طرح سے آپ آپ کے کلائنٹ کی ڈیزائر کے اکورڈنگ جو ہے وہ آپ سٹریکس کریں یہ دیکھیں میں لازٹ والی چنک دیکھیں میں نے لازٹ سے اٹھائی ہے دوسرا سیکشن جب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تو پہلے والی چنک جو ہے وہ چھوڑ کے گیپ دے کے پھر اگلی اٹھائیں گے اگر دونوں چنکس کے درمیان دونوں سیکشن کے درمیان ہم لوگ گیپ نہیں رکھیں گے تو وہ بلکل سینٹر میں ایک بہت بڑا سا پیچ منجے گا اور وہ سٹریکس میں بہت برا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا گیپ دی ہے پہلے سٹارٹ سے اور پھر میں نے جا کے تھوڑی سی آگے سے چنکس اٹھائیں گے گیپ دیکھیں گا کتنا میں نے رکھا اور بڑی خوبصورت اس کی سٹریکس آئیں گی آپ بیس کلر پہلے بھی چینج کر سکتے ہیں اگر بال گری ہیر آپ کے باقلائنٹ کے بالوں میں گری ہیر بھی ہیں تو آپ پہلے چینج کر لیں بیس کلر اگر گری ہیر نہیں ہے تو آپ بعد میں بھی بیس کلر چینج کر سکتے ہیں جی جناب یہ دیکھیں کہ میں نے ایک پتلا سا سلائس لیا وہ میں نے چھوڑ دی ہے اور اوپر سے پھر میں نے ایک سیکشن اٹھایا اس سیکشن میں سے میں نے چنکس لینے شروع کی ہیں کوشش کریں کہ نے پیریہ سے آپ جس طرح کے سیکونس میں چنکس اٹھا رہے ہیں سیم اسی پرسیجر سے آپ اگلے سیکشن میں سے بھی چنکس اٹھائیں دیکھیں بلکل موٹی موٹی اور ایکول گیپ کے ساتھ میں نے اٹھائیں اور بلکل زوم کر کے ویڈیو آپ کے لئے اس لئے بناتی ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے سلائی کو میں نکالتی ہوں اور کتنا گیپ لیتی ہوں کتنا پش کرتی ہوں اور کتنا اس کو جو ہے نہ وہ اس میں سے چنکس نکالتی ہوں اور یہ دیکھیں کہ جو فوائل ہے فوائل میں تھوڑا سا ٹن کر دیتی ہوں سکیلپ ایریا سے دیکھیں کہ تقریباً ہاف انچ کا ڈسٹنس رکھ کے پھر میں کیمیکل اپلائی کر رہی ہوں چونکہ تھرٹی والیوم ہے اور تھرٹی والیوم کبھی بھی سکیلپ میں ڈائریکٹ یوز نہیں کرتے ہیں اور یہ دیکھیں لگانے کا طریقہ بڑا ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیمیکل لگانے کا جو طریقہ ہے آپ کیمیکل لگائیں تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں سیکشن کے اوپر اور پھر کیمیکل لگائیں پھر اس کو بلینڈ کریں اچھی طرح سے ایک جگہ پہ کیمیکل لگا کے یا سپریڈ کر کے اس کو نہیں چھوڑتے ہیں جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے جو چنکس ہیں ان میں کلر ایکول نہیں آتا سٹریکس چنکس ایکول نہیں آتی وہ پلیز ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھیں اور پرپر پوری ویڈیو دیکھیں گا آج میں نے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کہیں کہیں کافی ایشوز آ رہے تھے کرنے کے لیے اور آج میں نے پرپر ڈیٹیل کے ساتھ کیمیکلز کی بھی سٹریکس کی بھی فائل کی بھی اور چنکس کی بھی میں نے ہر چیز کی جو ہے وہ پرپر ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو اب کسی قسم کی کنفیوین نہ رہے جتنی بھی میں ویڈیوز بناتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ ڈیفرنٹ شیڈز ڈیفرنٹ کلر ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اور آج ہم لوگ تھوڑی چنکی سٹریکس کرنے جا رہے ہیں ایک زیادہ گیپ کے ساتھ اور جب یہ سٹریکس کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ دیکھیں گا کہ کتنا خوبصورت اس کی جو ہے وہ لک نظر آتی ہے جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے فائل کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ کیمیکل لگاتے ہیں پرسیجر بھی سیم رکھتے ہیں تو اس میں پیچز بن جاتے ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ جیسے آپ لوگ کیمیکل لگاتے ہیں تو پلیز اس کو برش کے ساتھ اچھی طرح سے سپریڈ کیا کریں بلینڈ کیا کریں جس طرح میک اپ میں بلینڈنگ ضروری ہے اسی طرح کیمیکل میں بلینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ایکوال ریزرڈ جا رہے ہیں تو اس کے لئے بلینڈنگ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں میں نے پھر ایک پتلا سا سلائس چھوڑا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ میں نے ایک سیکشن لیا ہے سیکشن لے کے پھر میں نے اس پہ کیمیکل اپلائی کیا ہے کیمیکل اپلیکیشن کی دیکھیں میں پروپر آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی ہوں تاکہ کسی قسم کی آپ کو کنفیون نہ رہے اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز میں کلرنگ میں ہر کلر میں یا کلر کے نمبرز میں کوئی کنفیون ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پی نمبر بتائیں ٹیوب کا کونس آپ یوز کرتے ہو تو میں آپ سے ہمیشہ یہی کہوں گی کہ آپ اپنی کلائنٹ سے پوچھیں کیٹلوگ ان کے سامنے رکھیں ان سے پوچھیں ان کا ڈیزائر کلر کونس ہے اگر ان کو ایٹ کے لیول کا کلر چاہیے تو آپ کا جو کٹڈاون کا لیول ہے وہ نائن تک آنا چاہیے اگر فرض کریں کہ آپ کا جو آپ کی کلائنٹ کا جو ڈیزائر کلر ہے وہ نائن کا ہے تو آپ کا جو کٹڈاون کا لیول ہے وہ ٹین کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کیٹلوگ اٹھائیں کیٹلوگ اٹھا کے اپنے کلائنٹ کے پاس لے کے جائیں ان کو دکھائیں وہ جو کہیں گے کہ مجھے یہ والا کلر چاہیے آپ اس سے ایک لیول یا دو لیول جو ہے وہ کلر لائٹ رکھیں اپنا جو اپنا کٹڈاون کا آپ کا کلر آئے گا آپ کا پری لائٹنگ کا وہ جتنا لائٹ ہوگا اور اتنا ہی کلر اس کے اوپر ویزیبل نظر آئے گا اور پرومیننٹ ہوگا اور اگزیکٹ شیرڈ آئے گا کچھ لوگ جب کٹڈاون کرتے ہیں تو ان کے جو پری لائٹنگ ہے وہ پروپر نہیں ہو پاتی اس میں کپر شیرڈ آ رہا ہوتا ہے یا ان کا کٹڈاون کا جو لیول ہے وہ پروپر نہیں ہوتا اس لئے ان کی جو کلرز ہیں وہ اٹھ کے نہیں آتے یا ان کے جو کلر چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پروپر نہیں ہوتے اس کی جگہ کوئی اور آپ کو پتہ ہے کلر کے اوپر جب کلر لگاتے ہیں تو آپس میں کومبینیشن کلر آ کے ایک نیا کلر ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس لئے جو آپ کا پری لائٹنگ ہے یا آپ کا بلیچ ہے یا پھر آپ کا کٹڈاون ہے اس کا جتنا لائٹ کلر ہوگا اتنا ہی آپ کا جو ہے نا وہ سریکس کا کلر بہترین نظر آئے گا لیکن جب آپ ریڈ برگنڈی مہاگنی کلر وغیرہ کرتے ہیں تو بالوں کو زیادہ کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ بالوں کو کم کٹ ڈاؤن کر کے کپر سے ایک ٹان اور لیفٹ کر کے ریڈ کلر اپلائی کریں تو بہت اچھا کلر آ سکتا ہے اگر آپ لائٹ پنکش یا لائٹ ریڈ کلر میں جانا چاہتے ہیں ریڈ بلڈ سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی جو پری لائٹنگ ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے یہ دیکھیں چنکس کس طرح سے میں اٹھا رہی ہوں اور گیپ کتنا رکھ رہی ہوں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہو اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ صرف تھوڑا ٹکنیکل کام ہے اور جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے اور اتنا ہی آپ اس کو اچھے طرقے سے کر پاتے ہوں اور یہ دیکھیں کہ ایک سیکشن میں سے صرف میں نے پانچ چنکس اٹھائی ہیں اور ایک پرپر گیپ کے ساتھ اٹھائی ہیں اور سکیلپ ایریا سے جو ہے وہ ہاف انچ کا ڈسٹنس میں ہمیشہ رکھتی ہوں اور ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ 30 وولیم 40 وولیم کو ڈائریکٹ سکیلپ میں یوز نہ کریں اگر آپ ڈائریکٹ سکیلپ میں یوز کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان کلائنٹ کو اٹھانا پڑتا ہے ہیر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے اکثر میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جو 30 وولیم یوز کر لیتے ہیں کلیرنگ کے لیے کٹ ڈاؤن کے لیے یا پھر کٹ ڈاؤن کے بعد جو کلر اپلیکیشن ہوتی ہے سٹریکس کلر کے لیے جو لوگ پہلے ہی 30 وولیم یوز کر لیتے ہیں سکیلپ کے اندر وہ پھر ان کی گروہ بھی اکثر رکھ جاتی ہے آپ کوشش کریں کہ جب بھی 30 وولیم یوز کریں آپ سکیلپ سے ڈسٹنس رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب آپ سٹریکس کا کلر اپلائی کریں جو اینڈ پہ کلر اپلیکیشن کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ 10 وولیم سے ہی اپلائی کریں اگر آپ سنگل چھیڑ کر رہے ہیں اس کو 20 وولیم کے ساتھ اپلائی کریں کبھی بھی ہارڈ کیمیکل یوز نہ کریں بالوں پہ اور یہ دیکھیں کہ کتنی موٹی موٹی چنکس میں اٹھا رہی ہوں اور ایک پروپر گیپ کے ساتھ اٹھا رہی ہوں اور بلینڈنگ کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا تھوڑا کیمیکل لگاتی ہوں یہ دیکھیں لگا کہ اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ایک ایک جو بال ہے وہاں تک یہ اچھی طرح سپریڈ ہو جائیں تاکہ جب کٹ ڈاؤن کمپلیٹ ہو یا پری لائٹنگ کمپلیٹ ہو تو کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ پیگمنٹیشن اچھا جی جو مجھے مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی جو لائننگ ہے وہ پروپر نظر آتی ہے ہماری لائننگ پروپر نظر کیوں نہیں آتی اس کا میں دو تین ریزنز ہیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن پھر مجھے اس پہ کومنٹ آئے تھے کہ پری لائٹنگ جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو جب آپ سیکشنز نکال رہے ہوتے ہو تو غور سے دیکھا کریں کہ میں جب بھی سیکشنز میں سے چنگز نکالتی ہوں اس کے نیچے پتلاس سلائس میں ہمیشہ سے چھوڑ دیتی ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کی جو لائننگ ہے اس کو ویزیبل کرنے کے لیے ہی بیسیکل ہوتا ہے اور جب واش کرتے ہو آپ لوگ کٹ ڈاؤن جب کر لیتے ہو بالوں میں سے فائل اتار لیتے ہو تو آپ نے واش کرنا ہوتا ہے اور واش کرنے کے لیے آپ کوئی بھی شیمپو یوز نہ کریں کوئی بھی کنڈیشنر یوز نہ کریں کوئی بھی ماسک یوز نہ کریں کیونکہ کیوٹیکل اوپن ہے ابھی اس کو اوپن ہی رہنے دینا ہے اور اس ہی کے اندر آپ نے پینیٹریشن کرنی ہے کارٹیکس کے اندر تک آپ نے کلر کو ڈیپوسٹ کرنا ہوتا ہے جن لوگوں کو کمپلین تھی کہ ہماری لائننگ ویزیبل نہیں ہوتی وہ پلیز اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کی جو کنفیئن تھی اس میں لائننگ کی وہ ختم ہو جائے گے انشاءاللہ آپ کی بھی پروپر لائننگ آئیں گے اور یہ دیکھیں جب ہم لوگ فائل کی کٹنگ کرتے ہیں اور فائل کی کٹنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم لوگ دقریباً ہاف انچ اس کو ٹرن کر دیتے ہیں اندر کی طرف تاکہ جب بھی ہم لوگ کیمیکل اپلائے کریں یا کر ڈاون اپلائے کریں تو وہ ہاف انچ کا چھوڑ ڈسٹنس ہے وہ آٹومیٹکلی سکیلپ میں سے مینٹین رہے آپ اپنے ڈیزائر کلر بڑے آرام سے بڑے ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے اگر آپ فرض کریں کہ اگر آپ سٹریٹس کرنا چاہ رہے ہو یا چنکس اٹھانا چاہ رہے ہو اور کسی بھی طرح سے آپ کسی کو بھی ایزی کلائنٹ کسی بھی موڈل کو لیں اور ٹیل کوم کے ساتھ اس کے رف سیکشنز نکالنا شروع کریں ایسی پرسیجر جیسے میں کر رہی ہوں وداوٹ کٹ ڈاؤن کیا ہوئے ایزی پریکٹس آپ فائل رکھیں فائل کو ٹرن کریں اور اسی طرح جس طرح میں جنکس نکالتی ہوں اسی طرح سے آپ جنکس نکالنے کی پروپر پریکٹس کریں مجھے امید ہے کہ کوئی تین سے چار دفعہ اگر آپ آپ کے ہاتھ سے گھر سٹریکٹس نکل جاتی ہیں تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی پروپریکٹس نہیں ہوگا آپ کو آپ ایزی لی جو ہے وہ سٹریکٹس کا پرسیجر کر پائیں گے جب بھی آپ کیمیکل بناتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں کیمیکل بنا ہوں یا پری لائٹننگ مٹیریل میں تیار کروں تو مجھے جتنا مکسچر کم سے کم میں چاہتی ہوں کہ میں کم سے کم بنا ہوں کیونکہ جب آپ مکسچر تیار کر لیتے ہیں تو اس کا جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ففٹی منٹس کا اس کا ٹائم ہے تو کیمیکل پروسیجر جب آپ کرتے ہو تو ففٹی منٹس اس کا اثر جو ہے وہ رہتا ہے تو جتنا آپ زیادہ مٹیریل بنا لیتے ہو بعد میں پھر آپ پریشان ہو جاتے ہو کہ اس کو کس طرح سے یوز کریں میرا جو ہے وہ کرنے کا طریقہ سلو ہے تو میں اس کو جلدی نہیں کر پا رہی اور کیمیکل پیچھے سے خراب ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایک سکوپ سے سٹارٹ کریں اور جب آپ کو ضرورت ہو پھر دوبارہ سے نیا سکوپ بنا لیں نیا کیمیکل تیار کر لیں ایک ہی دفعہ میں بہت سارا کیمیکل تیار نہ کریں اس سے بھی سٹیکس میں فرق پڑتا ہے کیونکہ اگر دس پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ پڑا رہتا ہے تو تقریباً اس کا ہاف ٹائم تو گزر چکا آتا ہے پروسیس کا جو اس نے کیمیکل اس کا اثر دکھانا ہوتا ہے وہ تقریباً آدھا ٹائم اس کا گزر چکا آتا ہے تو کوشش کریں جو مٹیلک ہیر ہوتے ہیں ان کے لئے مہندی لگے بالوں کے لئے خاص طور پر آپ ساتھ ساتھ کیمیکل بنائیں آپ جتنا ساتھ ساتھ کیمیکل فریش بناتے جائیں گے اتنا ہی اس کا اثر جلدی ہوتا جائے گا اتنا ہی جلدی آپ کا پروسیس شروع ہو جائے گا اور اتنا ہی جلدی آپ کا کلائنٹ فری ہو جائے گا اور بار بار آپ کو کوٹنگ نہیں کرنے پڑے گی جب بھی اس طرح کا کلائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے کوئی سٹبن ہیر ہوتے ہیں ان کے بہت زدی بال ہوتے ہیں بالوں میں جلدی کٹ ڈاؤن نہیں ہو پا رہا یا بہت کوٹ سورتھک ہیر ہیں تو آپ 30 وولیم کے ساتھ اس کی اپلیکیشن کریں کیمیکل کی جس طرح میں کر رہا ہوں مجھے آلٹی میٹ کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ آلٹی میٹ جو ہے وہ بالوں میں پروپر ایک جس طرح کی ہمیں پری لائٹنگ چاہیے ہوتی ہے نائن ٹین کے لیول پر وہاں تک لے آتا ہے یہ دیکھیں تقریباً نائن کا لیول نائن ٹین کا لیول میرے پاس آ گیا ہے اور مجھے ساتھ ساتھ ہم لوگ فائل بھی لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ چکے دیکھیں ان کے بال بہت زیادہ پتلے تھے تو ہم لوگ رسک نہیں لے سکتے تھے کہ ہم لوگ ایک ہی دفعہ میں سارے فائل لگائیں لگانے کے بعد ہم لوگ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کا جو ہے وہ پروسس سلو ہے آپ آرام آرام سے کام کرتے ہو یا ابھی آپ کے کام میں اتنی تیزی نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ نیپیریہ سے سٹارٹ کرتے کرتے آہستہ 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 اوپر کی طرف جائیں اور گھنٹے ڈیرھ گھنٹے میں آپ صرف فائل ہی لگائیں ہی لگائیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے کوشش کریں جب ہاں آپ کا سکیلپ کمپلیٹ ہو جائیں جو سب سے نیچے والا سب سے پہلے جو آپ لوگ فائل لگاتے ہو وہ آپ اس کو چیک کر لیں تھوڑی سی تھوڑا سا سائیڈ پر کر کے دیکھ لیں تھوڑا سا سائیڈ پر کر کے دیکھ لیں اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کا ڈیزائر پری لائٹننگ شیڈ کلر آنا شروع ہو گیا تو آپ اس کو ریموو کر دیں اور ریموو کرنے کا طریقہ دیکھے گا کہ ٹاول سے میں ریموو کر رہی ہوں اور بلکل یہ دیکھیں سکویز کر کے بالوں کو کھینچنا نہیں ہے جب بھی آپ کیمیکل اپلیکیشن کرتے ہو تو بالوں میں الاسٹیسٹی آ جاتی ہے کر ڈاون کرنے سے تو جتنا اگر آپ بالوں کو کھینچیں گے 9-10 کے لیول تک بال کر ڈاون ہوئے میں اور جتنا بالوں کو آپ کھینچیں گے بال اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا اور اتنی زیادہ الاسٹیسٹی ہے جیسے ہی کھینچوں کے اس میں جتنی لچک ہے وہ بال ویسے آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا بریکج ہو جائے گا اس کی ڈیمیج ہو جائے گا تو آپ نے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنے ہیں کہ جب ہی کیمیکل کو ریمو کرنا ہے روڈ سے سٹارٹ کریں اور آرام آرام سے سکویز کرتے اس کو نیچے کی طرح جس طرح سپانچ کو ہم لوگ سکویز کرتے ہیں اس کا پانی نے چھوڑنے کے لئے ایسے ہی اس کو کیمیکل ریمو کرنے کے لئے ٹاول کو آرام آرام سے سکویز کرتے ہوئے اس میں سے ریمو کریں کیمیکل یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کی پری لائٹننگ کا جو ہے وہ ہمارا ڈیزائر پری لائٹنگ آ گئی ہے اور ان کو چکے کافی لائٹ کلر چاہیے تھا سٹویکس کا بلونڈ کلر چاہیے تھا اور دوسرا جو ہے وہ کیمل کلر پسند کرتے ہیں یہ تو میں نے چنکس بھی دیکھیں کتنی مجھے کی کتنی خوبصورت آ رہی ہیں بہت زیادہ بلندیڈ ان کو پسند نہیں تھی تو میں نے ان کے ساتھ بات کی ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بلکل بلندیڈ لوک نہیں چاہیے مجھے اور جو فرنٹ ایریہ یہ دیکھیں میں نے لیپ سائٹ سے رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کیا ہے اور اس کی جو چنکس ہیں وہ میں نے تھوڑی پتلی رکھی ہیں اور میں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی ہوں کہ جو فرنٹ ایریہ اس کی جو چنکس ہیں وہ تھوڑی پتلی رکھوں تھوڑی باریک رکھوں یہ دیکھیں ایک پتلہ سلائس میں نے چھوڑ دیا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کی لائننگ ویزیبل ہوں آپ کی سٹریکس ویزیبل ہوں اور اٹھ کے آئیں تو آپ کوشش کریں کہ ایک پتلہ سلائس ہمیشہ چھوڑ دیا کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں سے چنکس نکالا کریں اگلے سیکشن میں جو اس کے بعد آپ نکالتے ہیں پیچھے کے سیکشن میں جتنے بھی فائل کمپلیٹ ہو گئے تھے میں نے ان سب کو اتار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریموف کر دی ہیں فائل اور آگے کے سیکشن جو فائلز ہیں وہ لگانا شروع کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ فائل چیک کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے آگے والے لگاتے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں نے زوم کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ کتنی میں نے بھاریک چنکس نکھا لی ہیں back area میں جتنی بھی موٹی چنکس آپ رکھنا چاہتے ہو آپ رکھ سکتے ہو لیکن اگلے والے سیکشن میں کوشش کریں کہ تھوڑی پتلی آپ رکھیں تاکہ اگر one sided بھی آپ کریں کیونکہ ہر وقت setting میں تو ہم لوگ نہیں رہ سکتے تو کیول بھی اگر اس کو use کرنا ہو تو وہ برا نہ لگے موٹے موٹے چنکس اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں میرا بتانے کا طریقہ آپ کو easy لگتا ہے تو پلیز میری ویڈیوز کو لائکیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کسی چیز میں konfusion ہو تو آپ پلیز کومنٹ باکس میں کومنٹ کیا کریں میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح سے ہر چیز کو شیئر کروں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی konfusion نہ رہے اور آپ easily اپنا کام کرسکیں میرا platform basically ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا کام کرنا چاہتی ہیں اپنے family کو spot کرنا چاہتی ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ کوئی جو ضرورت مند ہے اس تک ویڈیو پہنچیں اور ان کے کام آسکیں یہ 30 وولیم کے ساتھ جب ہم لوگ پری لائٹنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ گلوز پہن لیں اور گلوز پہن کے کام کریں کیونکہ یہ ڈیمیج بھی کرتا ہے فنگرز کو بھی basically skin nail اور hair کے لیے جو پروٹین ہوتی ہے وہ سب کے سیم ہوتی ہے تو ایک جسا ہی یہ ڈیمیج کرتا ہے یہ دیکھیں کتنی پتی پتلی سے میں نے آگے سے چنگس اٹھائیں بلکل بھی جس طرح میں نے جتنا گیپ رکھا تھا اس سے بہت کم گیپ میں ہے اور ایک پروپر ایک جیسا گیپ لے کے میں نے اس میں سے چنگس اٹھائیں یہ دیکھیں آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں بال چونکہ ان کے پتلے بھی کافی زیادہ تھے اور میں نے کوشش یہ کی ہے یہ دیکھیں کہ نیو گروہد بھی تھی ان کے hair میں کافی زیادہ تو میں نے اس کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے چنگس اٹھائیں ہیں یہ دیکھیں نیچے نیو گروہد بھی تھی hair کی تو میں نے اس کو پہلے اچھی طرح سے پروپر کی ہے اس کے بعد میں نے چنگس فائل کے پر رکھی ہیں کیونکہ اگر آپ اس گروہد کو بھی ساتھ لیتے ہو تو ایک نیچے سے بہت بڑا پیچ منجے گا سکیلک میں اور بہت برا لگے گا اس لئے آپ کا جو میں سیکشننگ پہ کہتی ہوں کہ کانسنٹریٹ کریں کہ سیکشنن اگر آپ کے پروپر ہوں گے اور نیٹ کلین ہوں گے اور اتنا ہی آپ کا پروسیجر جو ہے وہ نیٹ کلین آئے گا یہ دیکھیں بلکل فرنٹ والا جو ایریا ہے اس کو میں نے کس طرح سے کور کی ہے گھوڑ سے دیکھیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ نیو گروہد تھی ہیر کی تو اس کو میں نے اچھی طرح سے پروپر کیا ہے نیچے کی طرف اور پھر اس کے بعد میں نے فوائل اوپر رکھ کے اس کے اوپر بری لائٹنگ کیمیکل لگانا سٹارٹ کیا ہے کوشش کریں کہ جتنا آپ کا سیکشن ہے فوائل تھوڑا سو اس سے بڑھا ہو تاکہ آپ جب بھی کیمیکل اپلیکیشن کریں سپریڈ کریں اس میں بلینڈنگ کریں کیمیکل کی تو وہ ایزیلی سپریڈ ہو جائے اور دوسرا لیکیج نہ ہو یہ دیکھیں فوائل سارے اتر گئے ہیں تقریباً ٹین کا لیول کیونکہ ہمیں نائن کا جو ہے وہ لیول چاہیے تھا ان کو سٹرک شیرڈ میں تو یہ کیپر کا کلر ہے میرے پاس ٹین ایس اے اگر آپ کیونے کا یوز کرنا چاہتے ہو تو نائن پنٹ ٹری کلر سیم یہی ایک سٹرک شیرڈ دے گا اور یہ تقریباً ون اور ون اور ٹو کی ریشو سے میں نے اس کو مکسچر کو بنایا ہے جتنا آپ کے پاس ٹیوب ہے اس سے ڈبل آپ یعنی ہنڈر ایمل کی کر ٹیوب ہیں تو اس میں ٹون ہنڈر ایمل میں نے ٹین وولیم یوز کی ہے اور یہ دیکھیں کہ بیس کلر کو بھی میں نے اسی کے ساتھ تھوڑا سا گر ٹائم آپ زیادہ دیتے ہو تو آپ بیس کلر کو بھی بڑا اچھا چین کر سکتے ہو اگر آپ بیس کلر چینج نہیں کرنا چاہتے تو جب آپ بیک واش پہ جاتے ہیں کلائن کے بالوں کو واش کرانے کے لئے تو آپ وہیں پہ ڈائے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کا بیس کلر چینج نہیں ہوگا اور اگر آپ پروپر بیس کلر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں اور سٹرک کلر بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ بالوں کو واش کریں واش کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں کلر اپلیکیشن کریں اور کلر اپلیکیشن دیکھیں کہ سیم وہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم لوگ عام کلر اپلیکیشن کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سیکشن لینے ہیں آپ نے نیپیریہ سے سٹارٹ کیا ہے میں نے اور بلکل چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے پروپر اس کو ہاتھوں سے بلینڈ کرتے کرتے میں اوپر کی طرف لے کے جا رہی ہوں کوئی بھی سیکشن ایسا نہیں ہے جو پروپر بلینڈ نہ ہوا ہوا اگر آپ کلر چاہتے ہیں کہ کلر ڈیسٹروبیشن آپ کی اچھی ہو اور کلر آپ کا ایکول اور سمودھ آئے تو آپ کلر کو اچھی طرح سے لگائیں لگا کے اس کو بلینڈ کریں اور یاد رکھیں کہ سیکشن آپ کا نیٹ لین اور پتلا ہونا چاہیے بہت موٹا سیکشن لیں گے تو آپ کا کہیں کہیں پہ کلر لگے گا کہیں پہ نہیں لگے گا کلر لگا کے اس کو بلینڈ کرنا بہت ہی اہم ہے جی جناب میں نیپ ایریہ سے میں نے سٹارٹ کیا اور فرانٹ ایریہ پہ میں گئی ہوں اور یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جس جس ڈائریکشن میں ہم لوگوں نے اپلیکیشن کی فائل لگائے تھے اسی ڈائریکشن میں میں کلر اپلائی کر رہی ہوں کوشش کریں کہ جو کلر اپلیکیشن ہے آپ کی یہ 3-5 منٹس میں کمپلیٹ ہو جانے چاہیے کیونکہ جب آپ کلر لگا لیتے ہیں تو اسی وقت اس کا جو ہے وہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے کیمکل پروسس میں آ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ کلر کو اپلائے کریں اگر آپ اکیلے آپ کی سپیٹ نہیں ہیں تو دو لوگ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں جی جناب اس کو میں نے 30 منٹس کا ٹائم دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد میں نے اس میں شیمپو یوز کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ہر ماسک میں نے یوز کیا ہے کیونکہ سلیکن شائن میں نے ڈرائر سے ہی اس کو ڈرائر کیا ہے اچھی طرح سے اور لائنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروپر لائنز اس کی ویزیبل ہو رہی ہیں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر پیچ ہو یا جہاں پر ویزیبل لائنز نظر نہ آ رہی ہوں جی جناب یہ کیونے کے کیپسولز ہیں بیوٹی کیپسولز یہ تھوڑے سے ویٹ ہیئر تھے ابھی تقریباً میں نے 80% ڈرائے کر لیا ہے 20% ابھی اس میں موشیر تھا تو میں نے اس پہ جو ہے وہ کیپسول یوز کر لیا ہے جی جناب یہ فائنل ریزلٹ ہے میری کلائنٹ کا مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ اب آپ ایزیل اس کو کر سکیں گے اور میری کلائنٹ بہت مطمئن تھی اپنے اس کلر سے اپنے اس پرسیجر سے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ